اور یہاں پر آپ کو بتائیں تعمیر پاکستان الکبیر ٹاؤن نے اپنے پروجیکت مریم ٹاؤن رایون فروڈ لاہور میں بیسٹ آف دی آر پروجیکت تعمیر سمارٹ ہوم این ویلاز کا استطاہ کر دیا یہ ریپورٹ تعمیر پاکستان کی جانب سے تین مرلہ ٹبل سٹوری ولاز آسان اقساط پر عوام کے لیے پیش کر دیے گئے سمارٹ ہومز این ویلاز کی افتتاحی تقریب میں سی ای او تعمیر پاکستان سحیب محمود اور زاہد اقبال جی ایم القبیر ٹاؤن خورم شہزاد سیز بارٹنر دو ایس او سیڈز کے سی ای او شیخ عدیل اور ڈائریکٹر حسن انشاہ بھی شریک ہوئے اس ماہ پر جی ایم القبیر ٹاؤن خورم شہزاد نے لاہور رنگ سے بات کرتے ہوئے پروجیکت کے حوالے سے بریفنگ دی تمیر پاکستان نے جس نے آر ایڈی بہت سارے گھروں کو بیلڈ کیا اور لوگوں کو پسیشن بھی دیا اسی طرح ایک القبیر ٹاؤن کے پروجیکٹ مریم ٹاؤن میں بنانے جا رہے ہیں دو سال کا یہ پیمپ لین ہے اور جس میں بہت سارے فیچرز کے ساتھ سمارٹ سسٹم اور سولر سسٹم کے ساتھ یہ گھر انٹریڈیوز کروایا جا رہا ہے القبیر ٹاؤن کے پروجیکٹ سمارٹ ہوم اینڈ والاس کی استطاہی تقریب میں سی ای او تعمیر پاکستان سحیب محمود نے پروجیکٹ کے حوالے سے آگاہ کیا سٹیٹ آف دی آرٹ افورڈیبل کمپریہنسیو اپروچ کے ساتھ القبیر کام کر رہا ہے اور ہم بھی ناکس نئی پروڈکٹ کلانے کا مقصد یہ ہے کہ سٹیٹ آف دی آرٹ کمپریہنسیو افورڈیبل پرائسز مارکٹ میں آئے تو ہم نے ایسی پروڈکٹ لانچ کر نہیں کوشش کی ہے جو کہ آنے والے لانگ ٹائم میں آپ کی وہ افورڈیبلٹی اور رہائش کو آسان بنا سکیں تعمیر پاکستان کے سیز پارٹنر دو آئی سوسیٹ کے سی ای او شیخ عدیر نے لہورنگ سے بات کرتے ہوئے پروجیکٹ کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا یہ سولر سسٹم سمارٹ ہوم سمارٹ فیچر کے ساتھ گھر ہے بہت اچھا پروجیکٹ ہے اور کم نامنی والوں کے لیے جو رینٹ پر رہتے ہیں ان کے لیے بہت ہی اچھا ہے اس کی انسٹالمنٹ ہے چھترزار اور بہترین یہ انویسمنٹ ہے اور بہترین کام تعمیر پاکستان سمارٹ ہوم اینڈ والاس کی افتتاحی تقریب میں پراپٹی ڈیلرز سرمایہ کاروں اور اہم شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی مہمانوں کے لیے موسیقی کا پروگرام رکھا گیا جبکہ آخر میں مہمانوں کے لیے پرتقالف کھانے کا احتمام بھی کیا گیا